ریز ڈلون اللہ لیہ ایمینویل سکارت ہے کہ فرمیشن ہمارے ساتھ ہم نیواد کرتے ہیں فرمیشن کے ایک بار پھر سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور پربیشن مسیح کا تو یہ وائدہ ہے کہ میں جگت کے انتق سہدہ تمہارے ساتھ ہوں پربیشن نے ہمیں افسر دیا کہ ہم لوگیں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکے اون لائن اپنے اپنے گھروں سے دھنیاواد کرتے ہیں فرمیشن کا کہ فرمیشن مہان ہے سامرتی ہے اور بار بار افسر دیتا ہے چلیئے ہم لوگ آج کی اس سبحہ کو شروع کریں اور اس سے پہلے لوگ پراتھنا میں جائیں گے میں پراتھنا کروں گا اور آپ لوگ وہیں سے میں ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پراتھنا میں آدھرنیا پتا پرہویشن کے نام سے ہم آپ کا دھنیاواد کرتے ہیں دھنیاواد اس بات کے لیے کرتے ہیں پتا پرہویشن کی آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو افسر دیا ہے کہ ہم آپ کے انگرہ کے پویتر سیہنسن کے نکٹ آ سکیں اور پتا پرہویشن ہماری آپ تک پہنچ کیول اور بس کیول آپ کے کلوتے بیٹے اور ہمارے ادھار کرتا پرہویشن مسیح کے پویتر بیچکیمتی لہو کے باہے جانے کے دوارہ سے ہوئی ہے دھنیاواد دیتے ہیں پرہویشن مسیح ناسری ہم آپ کا کہ آپ کی وجہ سے پتا پرہویشن کے بیٹے اور بیٹیا ہونے کا ہمیں ادھکار ملائے اور کس سبھا کو پتا پرہویشن ہم چاہتے ہیں آپ اسے آشیش دیں آپ کے پویتر آتما کے دوارہ سے ہمیں صحیح سٹیک اگوائی ملنے پائے ادھرنے پویتر آتما جی آپ ہمارے بیچ میں ہیں آپ ہم میں ہیں پرہویشن مسیح کے وجہ کے مطابق آپ جگت کے انتر سدہ ہمارے ساتھ ہیں آج ہمیں آپ کی ساہتہ چاہیے آپ کی مدد چاہیے کہ اگر پھر سے ہمارے بیچ میں سے پرہویشن مسیح کو مہیمانویت کیا جا سکے ہمارے شبدوں سے اور اس سبھا سے وجہ کو صحیح ڈنگ سے بریچ کرنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں ہماری ساہتہ کریں کیونکہ اب اس بات کا وشواس کرتے ہیں کہ سمکرنا پویتر شاستر پرمیشن پیتا کے آتما کے دوارہ سے پویتر آتما جی آپ کی پریرہ کے دوارہ سے ہی رچا گیا ہے لکھوایا گیا ہے تو آپ کی اسے سمجھنے میں ہماری ساہتہ کریں پرہویشن کے نام سے اس پراتھنا کو ہمارے بیچ میں آمین میرے ساتھ نکال لیں آپ لوگ اپنے اپنی بائیبل میں سے پویتر شاستر بائیبل کس اجھائے مطی کی انجھل مطی کا سو سمجھا اس کا اکیسما ادھیا ہے ایک پد سے گیارہ پد تک گوزپل اکورڈنگ ٹیو اکورڈنگ ٹو میٹھیو چیپٹر ٹوانٹی ون ورس پروم ون ٹو ایلیون پرمو کی شانتی پرمو کی اپستیتی پرمو کا نکر ہے جو ہماری سمجھ سے پرے ہیں وہ ہمارے ساتھ اور ہم میں ماس کرتا ہے اس بات کے لئے پرمو کا دھنی آباد کرتے ہیں آج جیسے کہ آپ اور میں ہم سب لوگ جانتے ہیں پام سنڈے ہے یہ خجوری ریویوار جیسے کہتے ہیں لوگ پام سنڈے خجور کا ادوار پرمویششو مسیح کے یروشلیم میں پرویش کا دن آج کا دن مانا جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج یہ فرس سنڈے بھی ہے مہینے کا پرمو گوش کی رسم بھی ادا کی جائے گی اب جہاں بھی آپ نے اپنے گھروں میں اپنے لئے پرمو گوش کی بیج کو سجا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے گھروں میں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے آپ سنیے مدھی کی انجیل اس کا اکیس ادھیا ہے پہلی آیت سے اس کا ہیڈنگ ہے یہ یروشلیم میں ویجے پرویش پرمویششو مسیح کا ویجے پرویش یروشلیم نگر میں کیونکہ وہاں جانا بہت آوشب تھا پویتر شاستر بھائی بھی میں سے لکھا کہ یہ یروشلیم کوئی نبی تیرے باہر نہیں مارا جائے گا وہیں ملیں گے یروشلیم میں تو یشو مسیح کی یروشلیم میں آ رہے تھے لکھا کہ جب وہ یروشلیم کے نکٹ پہنچے اور جیتون پہاڑ پر بیت فیگا کے پاس آئے تو یشو نے دو چیلوں کو یہ ہے کہہ کر بھیجا سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تمہیں ملے گا انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ یادی تم میں سے کوئی یادی تم سے کوئی کچھ کہے تو کہنا کہ پرہو کوئی ان کا پریوجن ہے پریوجن کا مطلب ہوتا ہے آوشکتہ ہے ضرورت پریوجن ہے تب وہے ترنت انہیں بھیج دے گا یہ ہے اس لیے ہوا کہ جو بچن بھوشت وقتہ کے دوارہ کہا گیا تھا وہے پورا ہو سریون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا راجہ تیرے پاس آتا ہے وہے نم رہے اور گدھے پر بیٹھا ہے ورن لادو کے بچے پر چیلوں نے آ کر چیلوں نے جا کر جیسا یشو نے ان سے کہا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر ان پر اپنے کپڑے ڈالے اور وہیں ان پر بیٹھ گیا تب بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے مارگ میں بچھائے اور انہیں لوگوں نے پیڑوں سے ڈالیا کٹ کر مارگ میں بچھائیں جو بھیڑ آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی داؤد کے سنتان کو ہوشنا دھنیا ہے وہے جو پرہو کے نام سے آتا ہے آکاش میں ہوشنا جب اسے جب اس نے یروشلیم میں پردش کیا تو سارے نگر میں ہلچل مچ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ ہے کون ہے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا باوشد وقت یشو ہے اور یہ بات ان لوگوں کے لئے جو بائبل پڑھتے ہیں کافی پہلے سے پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لئے لئے نئی بات نہیں ہے یہ آسف دو ہجار سال پہلے ایسا ہو چکا ہے آج اس بات کو ہمیں اسی پیٹرن پر ریپیٹ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے کچھ باتیں ہیں جو بائبل میں کہی گئی ہیں یشو مسیح نے کہی کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے جو اس نے کہا ہمیں کرنا چاہیے اس کو ہم ضرور کریں اور جو اس نے کرنے کے لئے نہیں کہا اسے ہم نہ کریں چاہے پھر وہ پربو یشو مسیح کے ہی کام کیوں نہ ہو ہم ان کاموں کو سمجھ سکتے ان کا آدھر کرنا چاہیے ہمیں کاموں کی جانکاری ہونا چاہیے ان کی شکشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے لیکن ضروری نہیں کہ ہم انہیں کریں جیسے کی پورٹین ڈیز فاسٹن جو پربو یشو مسیح نے کی تھی وہ کہیں نہیں لکھا میرے لئے کہ مجھے اس کو کرنا چاہیے یہ بھی کہیں میرے لئے نہیں لکھا کہ مجھے کہیں باہر جانا چاہیے خجر کی ڈالیا لانا چاہیے اور اپنے گھر میں لگانا چاہیے کچھ کرنا چاہیے نہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا نولج ہونا چاہیے کہ کن حالات میں کس پرسٹی میں کی گئی اور کیوں کی گئی یہ آپ کے اور میرے لئے فیسٹیول نہ بن جائے پہنچ چوکس ہونے کی ضرورت آپ کو اور ہمیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری دھارمیتہ تکلیہ کلاپ ہی ہمارے لئے بندن بن جائے جیسے کہ ہم لوگ انہے جاکیوں سے نکل کے آئے پربو یشو مسیح نے ہمارے بندنوں کو کھولا اور ہمیں آزاد ہی دی کہ ہم اس کی ستنطر تاکی شکشہ کو اپنائیں اور اس میں ستنطر ہو جائیں تو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اسے نئے لوگ جو نئے وشواز میں آ رہے ہیں ان کو یشو مسیح کی سارے کاموں کی جانکاری ہونا چاہیے 40 days fasting کی بھی اس کی بھی جانکاری ہونا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ان کو سمجھنا ہی پڑے گا اور جو لوگ شکشک تھہرائے گئے ہیں کلیشیا میں فائن پورڈ منسٹری میں جو اوپدرشک پرچارک اور شکشک ہیں یہ ان کی رسپونسیویلیٹی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی پرکار کے دھرم کرم یا کریہ کے لاکھ میں نہ جھوک دے نالج ہونا چاہیے جانکاری آپ کے پاس سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے میں پرہو کا بڑا دھنیا بات کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ستنٹر کیا ہے ستنٹر رہنے کے لیے پرہو بھوج کی رسم عدا کی جائے اس کے لئے شمسی نے کہا تھا کہ میرے سمرن میں ایسے ہی کیا کر پاہو دونے کے ٹائم پر پرہو شمسی نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو شما کیا کرو ایسے ہی جیسے میں نے کیا ہے میں نے تمہارے سامنے ادھار نہ رکھا ہے یہ کام کرنے والے یہ والے کام کرنے والے نہیں کہ ہم کسی وقتی کو گدے کے بچے پر ریٹھائیں خجور کی ڈالیا لائیں اور بٹھائیں بیچھائیں اور ایک جلوس نکال دیں یہ پہلے بہت بڑی بات نہیں ہے کرنا اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے میرے ساتھ نکالیا جکریہ نبی کی کتاب اس کا نو اگھیائے نو اور دس پر مطی کی کتاب اکی سدھیا یہ پانچ پر میں لکھا کہ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا راجہ تیرے پاس آتا ہے وہن نم رہے اور گدے پر بیٹھا ہے ورلادو کے بچے پر یہ بات آج ہی نہیں ہوئی ہے پہلے سے ہوتی آ رہی ہے جکرائیہ چیپٹر نائن ورس نائن این تین یہاں لکھا ہے سیون کا آنا میراجہ فیوچر کینگ اوک زائن یہ ہے اس کار بھوشے میں سیون کا بادشاہ کون ہوگا لکھا ہے کہ ہی سیون بہت ہی مگن ہو ہی یروشلیم جہجرکار کر کیونکہ تیرے راجہ تیرے پاس آئے گا وہ ہے دھرمی کتنی بڑیا بات ہے وہ ہے دھرمی اور ادھار پایا ہوا ہے ادھار پایا ہوا ہے already پرمیل شوہ سی ادھار پایا ہوا ہے ادھار لے کر کہ ہی ہمارے پاس آیا ہے پھر یہاں پہ جیسا کی اکیس ادھار پانچ پد میں سیون کی ایمیٹی سے کہوں دیکھ تیرا راجہ تیرے پاس آتا ہے میں نمر ہے اور گدے کے بچے پر بیٹھا ہے ملالو کے بچے پر پرمیل شوہ سی ادھار کرتا کے روپ میں یروشلیم میں پرمیل شوہ کرتا ہے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ پرمیل شوہ سی جلت کا ادھار کرتا ہو کر کے آیا ہے وہ ادھار پایا ہوا ہے اور میں نے پچھلی بار بھی ایک بات کہی تھی جب پولوس روان چیکٹر ون ورس 11 میں کہتا ہے کہ میری بڑی لالسہ ہے تم سے ملنے کی کہ میں تم سے ملو اور تمہیں کوئی وردان دوں کوئی آشرباد دوں کہ تم ستھر پائے جاؤ بشواس میں شکشہ میں پرمیل شوہ کے مہربوں پر اور میں نے یہی کہا تھا پریوں کہ جو کچھ کسی کے پاس وہی وہ دے سکتا ہے یہ ادھار پایا ہوئی اکتی تھا ادھار لے کر کہ ہمارے بیچ میں یہ آیا گیا ادھار سمیت ہمارے بیچ میں آیا ہے یہ باتیں جاننے لائک اور سمجھنے لائک باتیں ہیں خجور کی ڈالی کو گھر میں لگانے سے کوئی لعب نہیں ملے گا یہ تھی ہم اس کے تتھے کو اس کے ادیشوں کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں ہمارے بیچ میں آؤ پستھت ہوا ہمیں ادھار دینے کے لیے خجور کی ڈالیاں دینے کے لیے نہیں ادھار دینے کے لیے ورس 9 مطی کی انجیل اس کے 21 ادھیایے میں لکھا ہے نوے پد میں جو بیڑ آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی داؤن کے سنتان کو ہوشنا دھنے ہیں وہ جو پرہو کے نام سے آتا ہے آکاش میں ہو سنہ ورس 10 جب اس نے یروشلیم میں پرویش کیا تو سارے نگر میں ہلچل مچ گئی سارے نگر میں ہلچل مچ گئی وہ لوگ کہنے لگے یہ ہے کون ہے لوگوں نے کہا یہ ہے گلیر کے ناصرت کا بابیشت وقت یہ شو ہے آپ کو سارے باتوں کا بتا میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا تھوڑی بات بتانے چاہتا ہوں بس ورس 10 میں ایسا لکھا دسوی آیت میں جب اس نے یروشلیم میں پرویش کیا تو سارے نگر میں ہلچل مچ گئی مچنا بھی چاہیے تھی ہونا بھی چاہیے اگر راجہ پرویش کر رہا میرے میرے مانونہ یہ ہے کرائیس کسی لائف میں اگر یشو مسی کسی پریبار میں اگر پرویش مسی کسی گاؤ میں کسی شہر میں کسی نگر میں کسی دیش میں کسی جاتی میں اگر پرویش کر رہا ہے تو ہلچ مچنا ہی چاہیے اگر ہلچ نہیں مچی ہے تو یہ پرویش ہے کہ ابھی تک کرائیس کی انٹری وہاں پر نہیں ہوئی ہے ہلچ مچنا ہی چاہیے دھکار کے جگت میں ہلچ مچنا ہی چاہیے شترو میں ہلچ مچنا ہی چاہیے مسی کے بیریوں میں ہلچ مچنا ہی چاہیے ہلچ مچنا اتی آشک ہے تاکہ شترو کو خبر ہو جائے کہ ادھار کا کرتا پہنچ چکا ہے تاکہ شترو کو اس بات کی خبر لگ جائے کہ ادھار دینے چھٹکار دینے شان دینے شما کرنے والا پاپ ادھرم اپران گناہوں کو مٹانے والا اپنا دینے والا پنہ ریسٹوریشن کر دینے والا پنہ ستھاپن دینے والا پھر سے پھر سے کھوئی مہمہ کو آپس دینے والا پرویش کر چکا ہے ہلچ مچنا ہی چاہیے میرے پریوں اور مچتی بھی ہے مچتی ہے سچ مچ مچتی ہے جب آپ میں سے کسی بھی ایک ویقتی نے فرس ٹائم پرہ یش مسی کو اپنا ویقتی گت دھار کرتا سوئکار کیا پرہ یش مسی نے آج تک کا اتحاس بتاتا ہے آج تک کا چرچ اتحاس بتاتا ہے کلیش کا اتحاس بتاتا ہے کہ جس دیشوں میں پرہ مچ گئی صاحب وہاں پر سرکاروں میں راشتروں ہلچل مچ گئی اگر ہلچ نہیں مچ تو کرائیس ابھی پہنچا نہیں ہے اس کا مطلب جب آپ لوگ نے وشواس کیا تھا فرس ٹائم کچھ لوگ ایسے ہو بھی سکتے اور کچھ لوگ ایسے نہیں بھی ہو سکتے ہیں پرس ٹائم جب کسی نے وشواس کیا تھا پہلی بار پر کی باتیں ڈیفرن باتیں ہلچ مچ دیتی ہمارے وچان ہماری باؤ ناؤ ہمارے پرانی شکش میں ہمارے پیٹ ٹرک نولیج میں ہلچ مچ دیتی انہوں نے میرے اندر بھائنک سپورٹ ہوا تھا 1990 میں جب میں پرہنش وشوا کی بات کو فرس ٹائم فرس ٹائم لوگ وچھلیت ہو گئے دیں کہ ہو کیا رہا چان کس کے جیوان میں بڑا ریولیشن یہ ایسا ہی مانگ یہ کہ پانی گھٹے میں کس بڑا پتھر ہی دھائیں سے مارا پانی کی چھوٹ چھپا سے ی جاتی بس ایس ہی تھا کرائیس کا آنا ایک دو ہلچ مچ گئی مچ صاحب کرائیس نے جیسے اس نے یروش شلیب میں پرویش کیا ایسی یروش شلیب میں ایک نا دکھائی دینے والا دیوتا بھی وہاں پر تھا ساستری فریش یوں کا گھون ساستری فریش یوں کا گرب روکہ پراؤڑ ان کے اندر سوائی ہوا یش مسی کے خلاف ویرود ویدرو ہلچل مچ گئی صاحب وہاں پر ہلچل ہلچل مچ گئی اور یہ مچ نا ہی چاہیے آپ لوگ جانتے بھائی پڑھنے والے لوگ پرہ یش مسی کے چیلوں کے بارے میں بھی ایسا ہوا تھا لکھا کہ انہوں نے پورے نگر میں ہلچل مچ دی ہلچل مچ دی اب بگڑیل جو چیز تھی جو آستری چیز تھی وہ صحی ڈنگ سے صحی آرڈر میں لائی جا رہی تھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہلچل لوگ کہہ رہے تھے کہ اب بس چھت کر کیا سب کھل نہیں یش مسی کا آنہ انتھکار کے جگت میں ہلچل ہی ہلچل ہی ہے جب ایک نیا وشوا سی پرموی شمسی کو پایا جب کسی دوسرے پرانے وشوا سی سے ملتا ہے کوئی ہلچل نہیں مستی بلکہ ایک آنند کی لہر چلتی ہے بلکل نہیں ہلچل مستی وہا پہ کیونکہ پہلے سے کرائیسٹ ویختی کے اندر ہے یہ نیا ہلچل مچ گئی صاحب اور مچ نہ بھی چاہیے مچ نہ بھی چاہیے ہلچل ہلچل مچے گی تو پتہ پڑے گا شترو کو king has come راجہ آ چکا ہے پرمو یش وسی آ چکا ہے اندھکار کے جگت کو نشٹ کرنے کے لیے اور اس کے بندرے چھلوائے جائیں گے اس کے قیدی چھڑائے جائیں گے بہت اچھی بات ہے جب اس نے یروش میں پرویش کیا تو سارے نگر میں ہلچل مچ گئی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جب وشواس کیا تھا ایسی ہلچل مچ تھی وشتیداروں میں پڑوسیوں میں آپ کے ساتھ رہنے والوں میں آپ کے دوستوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں گھر کے لوگوں میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے پسند نا پسند کی بات اٹھنی شروع ہو جاتی ہے بہت سارے بات ہوتی ہیں میرے ساتھ نکال لئے گوز پل لک چیکٹر 19 ورس 39 لک لکہ بیڑ میں سے کچھ فریسی اس سے کہنے لگے ہیں پہ گرو اپنے چیلوں کو ڈاک ان کو منہ کر کہ یہ ہوش انہ کے نارے نہ لگائے کیونکہ انہیں ناروں سے اندھکار کے نگر کی نیوے ہل رہی تھی ہوش انہ کے ناروں سے نارک یہ بنیاد ہل رہی تھی ہوش انہ کے نارے وہ لوگ جو مسی کا انتظار کر رہے تھے کرائیس کا شاستری فریسی آج بھی شاستری اور فریسی کی spirit آج بھی کام کرتی ہے آج بھی شاستری اور فریسی کی آتما کام کرتے سب لوگوں میں تھائیں کرائیس کی طریقہ جو پرمیشب کے مخ سے نکلتا ہے gospel of لوگ chapter 22 verse 19 19 پھر اس نے روٹی لی اور دھنیا واد کر کے توڑی اور ان کو یہ کہتے ہوئے دی یہ میری دے ہے جو تمہارے لئے دی جاتی ہے اس ریتی سے اس نے بھوجل کے بعد کٹورا بھی کہتے ہوئے دیا یہ کٹورا میرے اس لہو میں جو تمہارے لئے بایا جاتا ہے نئی واشا ہے پویتر پتار پرہ یشو کے نام سے ہم آپ کے آبھاری آپ کے دھنیا بادی ہیں دھنیا باد کرتے آپ کا پرہ یشو ہم آپ میں بنے رہے اور آپ میں بنے رہے رہے کے لئے پرہ جی آپ نے اپنا بدن اور لہو بھی ہمیں دے دیا کر دیں ایسی آپ ہماری مدد اور ساہتہ کریں تاکہ ہم اس بات کو کہہ سکیں جو ہماری سمجھ سمجھ بھرے ہے تو ہمارے پران اور آتما میں واس کرنے پا کرنے یشو کے نام سے جائے موسیقی